بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو کوئیت نے بھی غیر ملکیوں کے لیے ایک بڑی سہورت کا اعلان کر دیا جیسا کہ کل شاہ سلمان نے اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب میں جتنے بھی غیر ملکی مقیم ہیں ان کے پاس اکامہ ہے چاہے نہیں ہے یا بلکل ہی اکامہ نہیں ہے ان کے پاس کسی پاس اکسپائر ہے یا بلکل بھی نہیں ہے کوئی کسی تینشن لینے کے لیے آپ اپنا فری میں کرونا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی کروا سکتے ہیں سعودی عرب میں تو جی کوئیت نے ادھر بڑا اعلان کر دی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرد کوئیتی حکومت نے غیر ملکیوں کے لیے بڑی سہولت کا اعلان کر دیا ہے کوئیت سکتی کوئیتی حکومت نے غیر قنونی طور پر مقیم تارکین وطن کو واپسی کے لیے مفت دینے کی پیش کش بھی کر دی ہے جی میرے بھائی اگر کوئی ادھر غیر قنونی طور پر مقیم ہے اس کو ٹکٹ بھی مفت ملے گی جرمانے کے مطلب میں آپ دیٹیل سے بتا دیتا ہوں اگر اس کے پاس اس کے اوپر کوئیت کیس وغیرہ اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں تفصیلات کے مطابق کوئیت کی حکومت نے ملک میں رہنے والے غیر قنونی طور پر ملک چھوڑنے کے لیے غیر مولی سہولیہ دینے کا اعلان کیا ہے کوئیتی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں مقیم غیر قنونی طور پر اپنے وطن واپس چلے جائیں ان سے کسی قسم کا محاسبہ ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی جرمانہ عید کیا جائے گا وطن واپس جانے کے خوشمند غیر قنونی طرقین کو فضائی ٹکٹ بھی گورمیٹ آف کوئیت دے گی میرے بھائی علاوہ وزیر داخلہ کے تعلقات عامہ شعبے کے مطابق اپنے وطن واپس جانے والے خوشمندوں کو ملک کو غیر قنونی قیام پر سزا نہیں ہوگی بلکہ ان کے تمام جرمانے بھی معاف کر دی جائیں گے جی میرے بھائی اگر آپ پر کسی بھی قسم کا کوئی جرمانہ ہے تو وہ معاف کر دی جائے گا اس کی تفصیل میں شیئر کر دیتا ہوں اور وہ کوئیتی حکومت کے اخراجات پر ہی فضائی سفر کر سکیں گے ترجمان وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ بہت سے غیر قنونی تارکین پر ٹریفک جرمانوں کے علاوہ معتد دگر جرمانے بھی ہیں جنہیں وہ ادا نہیں کر سکتے کسی کے سر پر پانچ دس ہزار ریال کا اگر جرمانہ ہے تو میرے بھائی وہ کسی قسم کی ٹینشن لینے کے لیے ضرورت نہیں ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے جی ایسی صورت میں ان کے وہ تمام جرمانے معاف کر دیے جائیں گے جی میرے بھائی اگر آپ غیر قنونی طور پر رہے پر آپ پر کسی قسم کی جرمانہ ہے تو آپ کو بالکل ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو اب بھی اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں تمام تر جرمانے معاف ہو جائیں گے آپ کو اور آپ کو ٹکٹ بھی گورنمنٹ آف کوئیت دے گی دوسری جرمانوں نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ وہ غیر ملکی فراد جن کے پاس پہلے اقامہ موجود تھا جی میرے بھائی جن کے پاس پہلے اقامہ موجود تھا اگر وہ نہیں جانا چاہتے رہنا چاہتے ان کے مطلق تفصیل سن لیں اور اب کسی وجہ سے اقامہ نہیں رہا تو ان کا ملک میں قیام غیر قنونی ہو گیا اگر وہ چاہیں تو ان کا اقامہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے بس شرط ہے کہ وہ اپنے جرمانہ ادا کر دیں جی میرے بھائی جو اپنا اقامہ رینو کروانا چاہتے ہیں کسی وجہ سے ان کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا تھا دو چار چھے ماہ سال دو سال پہلے وہ بھائی اپنا جرمانہ ادا کریں اور اپنا اقامہ بلکل رینو کروا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے کوئیت میں ہاں اگر آپ رینو نہیں کروانا چاہتے تو آپ فری سفر کر سکتے ہیں میرے بھائی اپنے ملک کے لیے پاکستانی انڈیا بنگالی یا آپ جدر کے بھی ہیں وہ ٹکٹ آپ کو گورنمنٹ آف کوئیت دے گی آپ پر دو چار پانچ دس ہزار ریال تک کا جرمانہ ہے وہ کسی قسم کی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی مصول بھی خود گورنمنٹ آف کوئیت ہے آپ کو ٹکٹ بھی گورنمنٹ آف کوئیت دے گی اپنے ملک جا سکتے ہیں یہ گورنمنٹ آف کوئیت کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے خارجی بھائیوں کے لیے